مزید دو انٹرسٹنگ نیوز لیے آپ کا میزبان اب درحمان حاضر خدمت ہے پہلی خبر حکومت سم نے کراچی سے سکھر تک براستہ ہیدر آباد بولٹ ٹرین چلانے کی خواہش ظاہر کی ہے یہ خواہش کتنے عرب ڈالرز کی ہے اسے ڈسکس کریں گے اور کیا یہ پرولٹ وائبل بھی ہے یا نہیں وہ آج زیرے پہچ لے کر آئیں گے جبکہ آج کی دوسری ہم خبر پاکستان کی لیڈر ایکسپورٹس کو بڑھانے سے متعلق ہے قصور کے اندر پاکستان کا پہلا انسیچیوٹ آف لیڈر ٹیکنالوجی قائم کر دیا گیا ہے اور وہاں پر طلبہ کے ایڈمیشنز بھی شروع ہو گئے ہیں آج آپ کو بتائیں گے وہاں ہر سال کتنے سو طلبہ مختلف سٹیٹ آف دی آرٹ موڈرن جو ٹیکنیکس ہیں وہ حاصل کریں گے اور اس کے حاصل پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا لیکن پہلے چلتے ہیں سندھ جہاں کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے یہ اعلان کیا ہے کہ حکومت سندھ کراچی سے سکھر براستہ ہیدر آباد بولٹ ٹرین چلانا چاہتی ہے خواہش تو بہت اچھی ہے لیکن یہ خواہش کتنے کی ہے ہم اپنے ہمسائے ملک میں دیکھ لیتے ہیں انڈیا نے ایک بولٹ ٹرین بنانا شروع کی ہے جو کہ گجرات سے لے کر ممبئی تک جاتی ہے پانچ سو کلومیٹر کی اس بولٹ ٹرین کے اوپر سترہ ارب ٹالرز لاغت آ رہی ہے تو کراچی سے براستہ ہیدر آباد سکھر کا فاصلہ چار سو پنیتر کلومیٹر ہے تو ہماری بولٹ ٹرین پر لاغت کتنی آئے گی سولہ ارب ٹالرز کتنی بڑی اماؤنٹ ہے اب جو ایمل ون کا منصوبہ ہے پاکستان کا کراچی سے پشاور تک کا سترہ سو کلومیٹر کے اوپر ٹوٹل لاغت دس ارب ٹالرز ہے اور ہماری حکومتوں سے دس ارب ٹالرز رینج نہیں ہو رہے سندھ حکومت کہاں سے سولہ ارب ٹالرز رینج کرے گی یہ کسی دیوانے کا خواہ بھی محسوس ہوتا ہے اور شرجین محمد صاحب میرے خیال ہے کسی اور دنیا میں تھے جب انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کیونکہ پریکٹیکلی حکومت سندھ کیا حکومت پاکستان بیئے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور پھر اس کا کرایہ کون بھرے گا چلیں سکھر سے کراچی تک تو لوگ آ جائیں گے کراچی سے سکھر کتنے لوگ جائیں گے ویسے بھی ہر روز دس ہزار لوگ ایڈ ہو رہے ہیں کراچی کے اندر روزگار کے لیے یعنی کہ دس ہزار لوگ نئے آتے ہیں ہر روز کراچی میں روزگار کمانے تو پھر کیا ہوگا شاید آدھے سے زیادہ سندھ تو کراچیہ کا سیٹل ہو جائے گو کہ روزگار کے مواقع وہاں ہیں اور پھر کراچی سندھ کا 95 فیصد ریونیو دیتا ہے بہت بچارے کو ملتا کتنا ہے 25% بھی نہیں واقعی سندھ کو لیوری دی ہوئی ہے کراچی سے پھر بھی خون چھوڑتی ہے حکومت سندھ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بلٹ ٹرین کونسی ہوتی ہے ایسی ٹرین جو کم از کم دھائی سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ٹرابل کریں وہ بلٹ ٹرین کلاتی ہے دنیا میں ایسی ٹرینز بھی ہیں جو ساڑھے تین سو کلومیٹر اور اس سے زائد کی رفتار سے بھی ٹرابل کرتی ہیں اس وقت دنیا کے صرف سولہ ممالک کے پاس بلٹ ٹرینز چل رہی ہیں اور سب سے لمبی پٹڑی کس کے پاس ہے چائنا جہاں پر چالیس ہزار کلومیٹر طویل پٹڑی بچھی ہوئی ہے بلٹ ٹرین کے لیے وہاں پر بلٹ ٹرین چلتی ہے جو کہ ان کی کل جو ریلوے کی لیندھ ہے اس کا چھبیس فیصد دنگتا ہے چائنا کے اندر ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر کی ٹوٹل ریلوے ٹریک ہے اب ہم پاکستان میں آتے ہیں انیس سو سنتالیس میں نے پاکستان آزاد ہوا تو ہمارے پاس ریلوے کا ٹریک آٹھ ہزار ایک سو چوبیس کلومیٹر تھا چھہتر سال بعد اس میں اضافے کی بجائے کمی واقع ہوئی ہے اب ہمارے پاس جو ریلوے ٹریک بچا ہے سات ہزار سات سو ایکانوی کلومیٹر ہے یعنی چھہتر سالوں میں ہم تین سو تین تیس کیلومیٹر کا ریلوے ٹریک کھا گئے ہیں اب بہت سارے ایریاز ابھی بھی ایسے ہیں جہاں کا ریلوے ٹریک کاؤنٹ تو ہوتا ہے لیکن وہاں پر ٹرین چلتی نہیں کیوں؟ ہم نے ٹرین کے ساتھ ستیلوں والا سلوک کیا ہے ہم نے موٹر ویس پر ہائی ویس پر فوکس کیا کیونکہ ہمارے کنٹینر چلتے تھے ٹریک چلتے تھے ہمارے وزراء جو ہیں وہ بڑے بڑے ٹریک اڈھوں کے مالک تھے انہوں نے سڑکوں کو ٹرکوں کو پرموٹ کیا اور ٹرین کا بٹا بٹا دیا یہ وجہ ہے کہ آج ملک میں ٹرین کا کوئی مربوط نظام نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے اب سندھ حکومت یہ کیوں خواہش کر رہی ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ سندھ کے اندر یہ اب ایک چیز پھل پھول رہی ہے کہ جتنے پرورکس زیادہ آئیں گے اس کے اندر کمیشن بھی زیادہ آئے گا سندھ میں ایوریج جو کرپشن کا کمیشن کا انڈر در ٹیبل پیسے لینے کا ریٹ ہے وہ پٹ پن پرٹھنٹ ہے یہ تو ہر کسی کو بتا ہے تو اس پٹ پن پرٹھنٹ کو اگر ہم اپلائی کریں سولہ عرب ڈالرز کی پرورکس کے اوپر تو آٹھ سے نو عرب ڈالرز تو رشوت کمیشنوں کی مد میں چلے جائیں گے تو سندھ حکومت کے پاس اگلا الیکشن جتنے کے لیے کافی سارے پیسے ہوں گے اگر وہ کہیں نہ کہیں سے پیسے ارین بھی کر لیتی ہیں اول تو یہ ممکن ہی نہیں ہے اور ہم خواہش بھی کرتے ہیں کہ فیلحل ممکن نہ ہو جب تک ہمارے صوبے اپنے ہاں سے انکم جنریشن نہ کریں اپنے امیروں پر اپنے وڈیروں پر اپنے سنتکاروں پر اپنے تاجروں پر اور بڑے تاجروں کی بات کرو بڑے سنتکاروں کی بات کرو ان سے پورا ٹیکس نہ لیں اس طرح کے پرورکس شروع نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ سفید آتی ہیں آئیے چلتے ہیں اصور ایک خوبصورت زلہ وہاں پر ٹین ریز بہت زیادہ ہیں یوں کہ لیتر کو ٹریٹ کرتے ہیں اسی مناسبت سے پنجاب حکومت نے ہوا پر انسٹیٹ آف لیتر ٹیکنالوجی مکمل کیا ہے دو سو پچاس میلین روپے اس پر لاغت آئی ہے اس ٹیکنالوجی سینٹر میں تین سو اسی طلبہ ہر سال انڈول ہوا کریں گے ان کے داخلے شروع ہو چکے ہیں تو ان طلبہ کو لیتر کی اوپر کبیٹر ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے آٹو کیٹ کیسے چلانا ہے پھر پیٹرنز کیسے کاٹنے ہیں سٹیچنگ کیسے کرنی ہے لیتر کے پروڈکٹس کی وہ سکھایا جائے گا تین بڑی فیلڈز کو فوکس کیا گیا ہے گارمنٹس جو پاکستان کی بڑی ایکسپورٹس ہیں پھر گلفز اور اس کے ساتھ جوتے اور اپر وغیرہ جنہیں کہ جوتوں کے جو اپر ہوتے ہیں ان چیزوں کا اندر افتدائی طور پر کورسز شروع کر دیا گیا ہیں اس سے نہ صرف پاکستان کے اندر لیتر کی پروڈکٹس بہتر بنیں گی یہاں کے طلابہ جب پڑھ کر باہر جائیں گے اٹلی جائیں گے جرمنی جائیں گے وہاں پر ان کو جابز ملیں گی تو وہاں سے کسیر ذریع مبادلہ کما کر بھی پاکستان بھیجیں گے اس کے دو فائدہ ہیں ایک مقامی سطح سے ایکسپورٹس کا بڑھنا پھر باہر سے رمیٹنسز پاکستان بھیجنا اب لیتر جو ہے یہ آج سے پانچ چھ سال پہلے تک پاکستان کی دوسری بڑی ایکسپورٹ ہوتا تھا ٹیکسٹائل کے بعد پھر یہ زوال پذیر ہوا حکومتوں نے اس کی طرف توجہ انہیں کی ایف ایٹی ایف کی وجہ سے کھالے کٹھی کرنے کے اوپر پابندی لگی جو پاکستان کے بڑے بڑے فلاہی ادھارے بڑی ایت کے اوپر کھالے کٹھی کر کے ایک راو مٹیریل پروائیڈ کیا کرتے تھے ان کے اوپر جب بین لگا تو کھالے ضائع ہونا شروعی اور انڈسٹری کے پاس ریسورسز کی کمی واقع ہوئے اب وہ سسٹم دوبارہ آہستہ آہستہ بن رہا ہے کیونکہ اب جو دوسرے ادارے تھے جسٹرڈ ادارے وہ اپنے نیٹورک بڑھا رہے ہیں ہر آنے والا سال پچھلے سال نسبت بہتر ہائٹس کی کوریکشن کر رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے دو تین سالوں میں موجودہ ایک ارب ڈالرز کی لیدر اور لیدر پروڈکس کی ایکسپورٹس بڑھ کر دو ارب ڈالرز ہو جائیں گی اور مزید لوگوں کو پاکستان میں روزگار ملے گا پاکستان کی معیشہ بہتر ہوگی تو ناظرین یہ تھا آج کا اپرسوٹ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا اپنی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ رکھا کریں ان الفاظ کے ساتھ اپنی محضبان عبد الرحمان کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم